اسلام علیک جی قاسم خٹک ڈاکٹر خافظ محمد قاسم خٹک آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے ایک اہم ٹاپک کے ساتھ کروموسوم انڈین اے میں چپٹر نمبر 23 میں کروموسوم پر کروموسومال تیوری آف انہیریٹنس پر ٹاپک پڑھانے کے بعد اس چپٹر کی تیسرے ویڈیو ہے جو کہ ڈی این اے ریپلیکیشن ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اور بھی انٹرسٹ بناؤ تو دیر سٹوڈن آپ اپنے پین اور کاپی اٹھاؤ لکھنا شروع کر دو تو سب سے پہلی کیا ہے ڈی این اے ریپلیکیشن ڈی این اے ریپلیکیشن اور ریپلیکیشن ریپلیکہ کا مطلب ہے to copy یعنی اس میں ایک پیرنڈ ڈی این اے سے ڈاٹر ڈی این اے بن جاتے ہے اور میں نے بڑا خوبصور ڈیفنیشن ایک ڈاکٹر صاحب سے سنا آتا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جی سیلپ سنتیسز آپ ڈی این اے پیرنٹ مالیکیول سیلپ سنتیسز یعنی خود اپنے آپ سے ٹھیک ہے نا یعنی پیرنٹ ڈی این اے مالیکیول سے جب نئے ڈی این اے مالیکیول بنتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی این اے ریپلیکیشن اس کی میں آپ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن کروں تاکہ پھر بعد میں آپ کو یہ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈی این اے ڈبل سٹرنڈٹ مالیکیول ہے یہ ایک پیرنڈ ڈی این اے مالیکیول ہے اگر اس سے ہمارے ساتھ دو ڈی این اے مالیکیول عجود میں آ جاتے ہیں تو یہ اب ہمارے ساتھ کیا ہے پیرنڈ ڈی این اے مالیکیول ہے اور یہ ڈاٹر ڈی این اے مالیکیول ہے ٹھیک ہے نا اب اسی طرح یہ بھی ڈاٹر ڈی این اے مالیکیول ہے اب جی اس طرح کے سنتیسس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی این اے ریپلیکیشن کلیر اب جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈی این اے ریپلیکیشن کیوں کرتا ہے why it is occur آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ یہ ڈی این اے ریپلیکیشن کا پورا کا پورا پراسس سل کے اندر ہوتا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ سل کا ایک سل کا ایک سائیکل ہوتا ہے اس سائیکل کے ذریعے سل اپنے آپ کو تقسیم کر دیتا ہے تو جی اس سائیکل میں مثال کے طور پر یہ سل ہے ٹھیک ہے اب جی اس سل میں کیا ہے دو کرموسوم ہیں ہر کرموسوم میں جی اپنے ڈی این اے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جی یہ سل سائیکل جب دوسرے جب دو نئے سل بناتے ہیں تو میٹاسز میں یہ کرموسوم کی تعداد دو کی بجائے ڈیپلائیٹ ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ چار کرموسوم ہوں گے اب جی یہاں پر تو دو کرموسوم کی ڈی این اے پڑی ہے تو باقی دو کرموسوم کی ڈی اے کہاں سے آئی گی وہ پھر ڈی اے یہی ڈی اے کیا کری گی ریپلیکیشن کے ذریعے ان میں ہر ایک میں اس کرموسوم کیلئے بھی ڈی این اے پیدا کری گی اس کیلئے بھی پیدا کری گی اور اس کیلئے بھی پیدا کری گی تو آپ کو اس سوال کا جواب تو مل ہی گیا ہوگا کہ ڈی این اے ریپلیکیشن سل کیوں کرتا ہے یا ڈی این اے ریپلیکیشن کیوں ہوتا ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جب کروموسوم کا نمبر ڈبل ہو جاتے ہے تو کروموسوم کے اندر ہی ڈینے پڑے ہیں اب جب وہی کروموسوم جب دو کے بجائے چار کروموسوم ہو تو چار کروموسوموں کے لیے تو پھر ڈینے بھی ان کی ڈبل ہونے چاہیے تو اس ڈبل ڈینے کو ڈبل کرنے کے لیے جو پراسس کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ڈینے ریپلیکیشن یہ بھی جی آپ کے لیے امپارٹن ایم سی کیوز ہے کہ یہ ڈینے ریپلیکیشن سیل سائیکل کے تو تین فیزز ہے ایک جی ون فیز ہے ایک اس فیز ہے اور ایک جی ٹو فیز ہے جی ون فیز جی ون فیز میں اس کو ہم کہتے ہیں گیف فیزز جبکہ اس فیز کو ہم کہتے ہیں سینٹیسز فیز جبکہ جی ٹو اس کو ہم گروت فیزز کہتے ہیں اب جی یہ ڈینے ریپلیکیشن کس فیز میں ہوتی ہے تو یہ آپ کیلئے کلیر کٹ کوسٹن اس کا آنسر یہ ہے کہ اس فیز میں ڈین اے ریپلیکیشن ہوتی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ آپ اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں اور اپنے کمنٹس میں بھی یہ لکھیں کہ ڈین اے ریپلیکیشن اکر ان اس فیز آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاؤ کہ جی ون فیز لانگسٹ فیز ہوتا ہے فیو آور سے لے کر فیو ڈیس تک یہ جاری رہتا ہے جبکہ اس فیز نہ تو لانگ ہوتا ہے نہ چوٹا ہوتا ہے یعنی مطلب آوسطن ہوتا ہے چھے سے آٹھ گھنٹوں میں ڈین اے اس فیز ہوتا ہے اس اس فیز میں پروٹین سنتیسز ایمپارٹن انزائم اور بہت ڈین اے ریپلیکیشن بہت اہم اہم ایونٹ سیل میں ہو جاتے ہیں چھے سے آٹھ گھنٹے اس کا ڈیوریشن ہے جبکہ چار سے چھے گھنٹے جی ون گروت فیز کے ڈیوریشن ہے جو کہ سب سے سمالیس شارٹس ڈیوریشن ہے تو یہ اس کے حوالے سے اب جی میں ٹائپ آف ڈین اے ریپلیکیشن ٹائپ آف ڈین اے ریپلیکیشن تو اس کو جی سمجھنے کے لیے یہ میں آپ کے سامنے یہ میں نے ایک سٹرینگ ڈرا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ اس سٹرینگ کا جو رنگ ہے یہ نکلوٹائیڈ سے بنا ہے مثال کے طور پر اے ٹی اور سی جی اور یہ یہ سی اور یہ ٹی اور یہ جی اور اسی طرح یہ ٹی اور یہ سی اور یہ جی اور یہ اے آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ سارے نکلوٹائیڈ ہے یعنی اس سٹرینگ کا جو رنگ ہے وہ کس چیز سے بنا ہے نائٹروجینیس بیسس سے بنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نکلوٹائیڈ نکلوٹائیڈ اب جی نکلوٹائیڈ ڈین اے کا ایک آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈانین نکلوٹائیڈ دوسرے کو ہم کہتے ہیں تیامین نکلوٹائیڈ اب جی دوسرا جی کلیر اب جی دوسرا فیس ہو گیا کلیر جی یہ ہو گیا دوسرا تو اب جی یہاں پر اے کے ساتھ ٹی لگے گا اور ٹی کے ساتھ اے لگے گا سی کے ساتھ جی آئے گا ٹی کے ساتھ پھر اے آئے گا جی کے ساتھ پھر سی آئے گا اے اور ٹی کے درمیان ڈبل بانڈ ہوگا ٹی اور اے کے درمیان پھر بھی ڈبل بانڈ سی اور جی کے درمیان ویک ہیٹروجن بانڈ ہوگا یہ سب کچھ اسی طرح جائر رہے گا تو ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے ساتھ مثال کے طور پر ایک پیرنٹل ڈینے مالیکیول ہے یہاں تک تو آپ کلیر ہو گئے نا اب جی میں اس کو اب ذرا ٹائپ آف ڈینے مالیکیول ٹائپ آف ڈینے مالیکیول میں یا ڈینے کے کچھ مارڈلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جی اس پر جی اس کو سمجھانے کیلئے میں آپ کے سامنے ایک ڈبل سٹرنگ ڈینے کو ڈرا کر دیتا ہوں اب جی اس سے اس کے اندر جب ریپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارے ساتھ دو اس طرح سٹرنگ بن جاتی ہے یہ بھی اولڈ ہے یہ بھی اولڈ ہے اب اس کے ساتھ انزائم کی وضت سے جب یہ نیو سٹرنگ اس طرح بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سا مارڈل ہے یہ کون سا ٹائپ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمی کنزرویٹیو مارڈل سیمی کنزرویٹیو ڈینے یعنی اس میں ایک اولڈ ہوگا جو پیرنٹل ڈینے مالیکیول سے آئے گا اور اس میں ایک نیو سٹرنگ ہوگا جو نیا ہوگا دیکھا نا نیو کا مطلب ہے نیا اب یہ پیرنٹل ڈینے سے تو اس ڈاٹر ڈینے مالیکیول میں جو اولڈ اور نیو سٹرنگ آ جاتے ہیں تو اس طرح کی ڈینے ڈبل سٹرنگ سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا مارڈل ہے سیمی کنزرویٹیو مارڈل کلیر اوکے کنزرویٹیو مارڈل کیا ہوگا کنزرویٹیو مارڈل اب اگر دونوں اولڈ ہو گئے اور دونوں نیو ہو گئے اگر پیرنٹل ڈینے مالیکیول ایک میں دونوں اولڈ آ گئے اور دوسرے میں دونوں نیو آ گئے تو ایسے ڈینے کے مارڈل کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کنزرویٹیو مارڈل اب ڈینے ہے ٹھیک ہے نا کلیر یہ جی آپ ان سے اس کے بعد جی پیرنٹل ڈینے مالیکیول میں اگر ہمارے ساتھ ایسے مارڈل آ گئے کہ جس کا مثال کے طور پر یہ پریگمنٹ اولڈ ہو یہ پریگمنٹ نیو ہو اسی طرح یہ پریگمنٹ پھر اولڈ ہو اسی طرح ایسے مارڈل جس میں ایک پریگمنٹ ایک پارٹ ایک حصہ اولڈ سٹرین سے بنا ہو پیرنٹل ڈینے مالیکیول سے بنا ہو اور دوسرا پریگمنٹ پریگمنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں جتنی بھی نوکلوٹائیٹ کا سیکوئنس ہوگا وہ بالکل نیو ہوں گے پیرنٹل کی طرح نہیں ہوں گے تو ہوں گے یہی ایڈانین گوانین سائٹوسین تیامین دوسرے نئے نئے آئیں گے مطلب یہ ہے کہ سیکوئنس الگ آئے گا مثال کے طور پر پہلے میں اے جی سی ٹی ہے تو دوسرے میں نیو میں اب ٹی سی جی اے ہے اس طرح سیکوئنس آئے گا تو ایسے مارڈل کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ڈسپرس مارڈل ہے تو ڈینے کی تین قسم ہو گئے مارڈل کے حوالے سے سی می کنزرویٹیو جس میں ایک سٹرین اولڈ اور ایک نیو اور دوسرا جی جس میں دونوں اولڈ ایسا مارڈل جس میں دونوں اولڈ اور دونوں نیو ڈاٹر میں ڈاٹر ڈینے میں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنزرویٹیو ڈینے مارڈل ہے اگر اس کسی مارڈل کا کسی ڈینے ڈبل سٹینڈڈڈ کا ایک حصہ ایک ریجن اولڈ ہو اور پھر ایک حصہ ایک پرگمنٹ نیو ہو تو ایسی ڈینے مارڈل کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیسپرس ڈینے مارڈل تو یہ ڈی آر آر ٹری ٹائپ آف مارڈل تو جی اب میں جی شروع کرنے جا رہا رہا ہوں جو بیسک پارٹ ہے ہمارے ساتھ یہ بات آپ جی یاد رکھیں یہ بات جی آپ یاد رکھیں کہ ڈینے ریپلیکیشن کو سمجھنے کے لئے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انزائم کے نام آپ کو پنگر ٹیپس سے یاد ہونے چاہیے اسی طرح آپ گینیں گے وین ٹو تری فور فائو تب یہ ڈین اے ریپلیکشن پر آپ دس سنجھیں گے تو میں آپ کے لئے آسانی کے لئے میں یہاں پر لکھنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلا جو انزائم ہے ہمارے ساتھ یعنی یہ پراسز انزائم کے بغیر بلکل وہ ہو ہی نہیں سکتا اب خود دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ دین اے ریپلیکشن میں تو پہلا انزائم کیا ہے گائیریس ہے دین اے گائیریس ایک انزائم پھر اس کے بعد ہے ہیلی کیس یہ دوسرا انزائم ہے تیسرا انزائم ہمارے ساتھ ہے ڈین اے پولیماریس یہ مین انزائم ہے دین اے پولیماریس اب جی اس میں ڈین اے پولیماریس ون پولی ون ڈینے پولی ٹو ڈینے پولی ٹری اور اس کے علاوہ ڈینے لائکیس یہ وہ سارے انزائم ہے کہ یہ جو آپ کے ڈینے ریپلیکیشن میں یہ آپ کو پنگر ٹپ کی طرح یاد ہو گائریس کیا کام کرتا ہے ہیلیکیس کیا کام کرتا ہے ڈینے پولیمریس کیا کام کرتا ہے پھر وان ٹو تری کیا کام کرتے ہیں اور لائکیس کیا کام کرتے ہیں یہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آپ کو کلیر کٹ پتا چل جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ڈینے ریپلیکیشن کے کتنے فیزز ہے تو جی سٹارٹ لیتے ہیں ڈینے ریپلیکیشن کی ہمارے ساتھ کیا ہے ڈینے ریپلیکیشن کے کتنے فیزز ہے تری فیزز ہے کلیر جی ایک فیزز کو ہم کہتے ہیں انیسییشن فیز کلیر دوسرے فیزز کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن فیز یا فولیمرائزیشن فیز کلیر اور تیسری کو ہم کہتے ہیں ٹرمینیشن فیز اب جی یہ بات آپ کی آپ کو بلکل یاد ہونے چاہیے دیر آر تری فیزز ایک منٹ جی اب جی یہ تری فیززز ہے یہ آپ ان سے ان کو ڈیر سٹوڈنٹ لازمی طور پر نوٹ کرے ٹھیک ہے نا یہ انظام آپ کو بلکل زبانی یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا میں آپ کو یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو ڈین اے سٹرکچر بناتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈین اے سٹرکچر ہمارے ساتھ کیا ہے ڈین اے سٹرکچر ہمارے ساتھ ڈبل سٹرینڈ ہے ٹھیک ہے نا تو میں جی بناتا ہوں آپ جی آپ کیلئے جی میں بناتا ہوں آپ ذرا غور کریں یہ جی ٹھیک ہے تو یہ جی ہمارے ساتھ ایک کیا ہے سٹرکچر ہے کلیر یہ ڈبل سٹرینڈر سٹرکچر ہے یہ جی ہمارے ساتھ ایک سٹرکچر ہے جو کہ ہمارے ساتھ ڈین اے سٹرکچر ہے یہاں پر اگر تری اینڈ ہے تو یہاں پر فائو پرائن اینڈ ہوگا اگر یہاں پر کیا ہے فائو ہے تو یہاں پر تری اینڈ ہوگا تری اینڈ ہوگا کلیر اب جی کیا ہوگا تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پر اگر اے آئے ہیں تو یہاں پر ٹی آئے گا اس کی درمیان ڈبل بانڈ ہوگا یہاں پر اگر سی آتا ہے تو یہاں پر جی آئے گا اس کی درمیان ٹریپل بانڈ ہوگا یہاں پر اگر جی آتا ہے تو یہاں پر سی آئے گا یہاں پر اگر ٹی آتا ہے تو یہاں پر اے آئے گا اسی طرح یہ اے اور ٹی کی درمیان سی اور جی کی درمیان یہ سیکوینس ٹی اور اے کی درمیان یہ جی جی اور سی کی درمیان یہ ہمارے ساتھ سیکونس ہے کلیر اب ان کے درمیان کیا ہے دبل بارڈ بھی ہے یہ سٹرکچر یہ سپائرل سٹرکچر بھی ہے سب سے پہلے انیسییشن فیز میں کیا ہوگا انیسییشن فیز میں دو کام ہوں گے ایک کام ہمارے ساتھ ہوگا ببل ببل کبنیں گے ببل دیکھا نا بابل اور دوسرا ہمارے ساتھ ہوگا فوق ببل ہمارے ساتھ بنیں گے اور پورک بنیں گے ٹھیک ہے ایک منٹ میں آپ آتا ہوں تو جی یہ ہمارے ساتھ انیسیشن فیز میں ہمارے ساتھ دو کام ہوں گے ایک ببل بنیں گے اور ایک فورک بنیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ سب سے پہلے ایک انزائم آتا ہے جو کہ اس کی جو یہ سپائرل سٹرکچر جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ یہ سٹرکچر یہ سٹرکچر اس کو کیا کر لے گا اس کو یہ برک کر لے گا تو اس کی لئے جو انزائم یوز ہوگا ڈینے گائریز ٹروپو آئیسوم ایریز بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ گائریز آ کر اس سپائرل سٹرکچر کو کیا کرتا ہے برک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جی اس بریکنگ سے ہمارے پاس کیا وجود میں آ جاتی ہے ایک ببل لائک سٹرکچر وجود میں آ جاتی ہے یہ جی یہ دیکھو یہ ببل لائک سٹرکچر بن گئی ٹھیک ہے یہ ببل لائک کلیر اس کو ہم کہتے ہیں ببل لائک سٹرکچر کلیر اس انزائم نے تو یہ کام کیا اس کو ہم کہتے ہیں ببل لائک سٹرکچر جی ٹھیک ہے یہ اس ببل لائک سٹرکچر کو آپ دیکھ رہے ہو اگر انزائم پروکوریوٹ اگر ارگنیزم پروکوریوٹ ہے تو اس میں ایک ہی ببل بنے گا اگر ارگنیزم یوکوریوٹ ہے تو اس میں ایک سے زیادہ ببل بنیں گے ٹھیک ہے ببل بننے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دیکھو یہ جی ایک سٹرکچر ہے یہ اس کا سپائرل سٹرکچر ہے اس سپائرل سٹرکچر کو کیا کر لیتے ہیں یہ توڑ توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جی توڑ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اب یہ اس سٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ببل لائک سٹرکچر بن گیا ٹھیک ہے اب جی یہاں پر آپ سمجھ گئے جی یہ اے اور ٹی اور سی اور جی یہ سب کچھ اے ٹی سی جی ٹی اے سی جی یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اس پروکوریوٹ کے کیس میں ایک ببل موجود ہوگا ڈینی گا ایریس کی ذریعے یہ کام ہو گیا اب وہ جو سپائرل سٹرکچر ہے وہ سٹریٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھو سٹریٹ ہو گیا کلیر کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سہی ہے تو جی ایک تو یہ ہو گیا کلیر اب جی اس سٹرکچر کو میں آپ کے لئے بڑا بناوں گا اور یہ فورک ہوگا یہ جگہ یہ فورک ہے اور یہ پورک ہے کلیر اب یہاں پر پھر اب ریپلیکیشن نہیں ہوگی دوسرا انزائم ٹین اے ہیلیکیز آ کر اس کی درمیان جو ویک ہیٹروجن بانڈ ہے ایڈانین اور تیامین کی درمیان کیا ہے ایڈانین اور تیامین کی درمیان ڈبل بانڈ ہے گوانین اور سائٹوسین کی درمیان ٹریپل بانڈ ہے اس کو بریک کر لینا یہاں پر پھر بھی یہاں پر ایک خرابی پیدا ہوگی یہاں پر پھر ایک نیچرل طریقے سے ایک پروٹین آئے گا جس کا نام ہے اس اس بی یہ یہاں پر یہاں پر جس کو ہم فورک کہتے ہیں یہاں پر یہ اس کے ساتھ اٹیج ہوگا سنگل سٹرین بینڈنگ پروٹین اب یہ جی ایک ٹیمپلیٹ اب جی اس کو ہم کیا کہیں گے ٹیمپلیٹ یہ ٹیمپلیٹ اب دوسرے ٹیمپلیٹ کے ساتھ کیا ہوگا اب جی یہ نہیں مل سکے گا کیونکہ ان کی درمیان جو کوائل سٹرکچر تھا وہ گائر ایس کی ذریعے اور ہیلیکیس کی ذریعے اس کی ویک ہیٹروجن بانڈ ڈبل یا ٹریپل کو بریک ڈاؤن کر لیا اور اس کی درمیان میں پورک جو ایک کونہ ہوتا ہے وہاں پر سنگل سٹرینڈ بینڈنگ پروٹین بھی موجود ہے اب یہ دونوں ٹیمپلیٹ جس کو ہم اب ٹیمپلیٹ کہتے ہیں یہ بھی ٹیمپلیٹ ہے اور یہ بھی ٹیمپلیٹ ہے نہیں مل سکتا ٹھیک ہے نا اب جی میں آپ کی لیے ایک الگ سٹرکچر بنا رہا ہوں یہاں پر آئی تنگ یہاں تک تو آپ سمجھ ہی گئے کلیر یہ انیشیئیشن فیضتہ اب جی میں آپ کی لیے ایک سٹرکچر بنانے جا رہا ہوں تھا کہ آپ سمجھے اس کو خوب جی کلیر اب جی میں آپ کی لیے بڑا سا سٹرکچر بنا رہا ہوں تھا کہ آپ اس کو خوب یاد کریں جی تری فائو پرائیم یہ ہو گیا فائو اور یہ ہو گیا تری ٹھیک ہے اب جی ایکسٹنشن یا پولیمرائزیشن میں اب کیا ہوگا یہ ہمارے ساتھ اے ٹی سی جی اے ٹی سی جی اے ٹی سی جی ٹی اے سی اب جی کیا ہے ایکسٹنشن یا پولیمرائزیشن اس میں پولیمرائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ ڈاٹر ڈینے کا بننا اس میں ڈینے پولیمرائز استعمال ہوگا ڈینے پولیمرائز کی تین قسمیں ہے ایک ڈینے پولیمرائز ون ہے جو کہ ٹرمینیشن میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے نا کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں اور جو ٹرمینیشن کا کام کرتے ہیں ڈینے پولیمرائز ٹو یہ کیا ہے دیورنگ لائف ٹائم کسی کسی بھی سیل میں اگر ڈینے ڈیمج ہو گیا تو اس کی ریپیرنگ کی ذمہ داری رسپانسی بلیٹی کس کی ہے ڈینے پولیمرائز ٹو کی ہے اب ڈینے پولیمرائز ٹری جو کے مین انزائم ہے اس کے بہت سارے کام ہیں ایک کام اس کا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں ڈاٹر ڈینے کو بناتے ہے یعنی ریپلیکیشن کرتے ہیں اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ فرو ریڈنگ کا بھی کام کرتے ہیں کہ کئی پر غلط نوکلوٹائیٹ اٹیج نہ ہو جائے جائن نہ ہو جائے یہ ساری کام ڈینے پولیمرائز تڑ کے کہتے ہیں اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ وہ مین انزائم ہے لیکن اس انزائم کے نخری بھی بہت ہے اس انزائم کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ جب بھی ٹیمپلیٹ کے ساتھ نئے سٹرین کو خواہ وہ لیڈنگ ہو یا لاغنگ ہو یہ آگے چاہ کر آپ کو پتہ چل جائے کہ لیڈنگ سٹرین کیسے کہتے ہیں لاغنگ سٹرین کیا کرتا ہے مانگتا ہے اس کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے ایک پرائمر بھی چاہیے پرائمر کیا چیز ہے پرائمر جی یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں پرائمر جی پرائمر کیا ہے پرائمر ایک سپیسیفک سیکوینس ہے آرین اے جس میں دس نکلوٹائٹ ہوتے ہیں یہ ڈین نخرا کیا ہے یہ فائو ٹو ٹری کیا کرے گا فائو ٹو ٹری یہ جائے گا تری ٹو فائو کبھی نہیں جاتا یہ دوسرا نخرا ہے دیکھ نا اب یہ جی مثال کے طور پر یہ ٹری ہے تو یہ اس طرح جائے گا یہ فائو ہے اب یہ اوپر سے آئے گا دیکھ نا تو یہ اس کی کیا ہے دوسرا نخرا ہے دینی پولیمریز بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن یہ اس کے دو ڈیمان ہے ایک اس کو اٹیجمن کرنی کیلئے پرائمر کی ضرورت ہوگی پرائمر کیا ہے سپیسیفک سیکوینس آفار اینے اور جب کے فائو ٹو تری یہ فائو ہے اور یہ تری ہے ٹھیک نخرا فائو ٹو تری یہ جائے گا تری ٹو فائو یہ نہیں جائے گا کلیر تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دینے اب یہ کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہونے چاہئے کہ یہ سارا ہی پراسس ایک سل کے اندر ہے یہاں پر این اگلوٹائٹ پڑا ہے تی بھی پڑا ہے سی بھی پڑا ہے جی بھی پڑا ہے ٹ اے سی جی ٹ اے سی جی ٹ ٹ یہ سارے پڑے ہیں اب جب یہ دو ڈیمان پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پولیمرائزیشن یعنی ایکسٹینشن کو شروع کر دیتے ہیں تو جلو دیکھتے ہیں تو جی ڈیمان پولیمریز سارے کیا کرتے ہیں جی اب ڈیمان پولیمریز سوری جی ڈیمان پولیمریز یہاں سے کیا کرتے ہیں یہاں سے نکلوٹائیٹ کو اٹھاتے ہے یہاں سے نکلوٹائیٹ کو اٹھاتے ہیں اب سب سے پہلے یہ 5 2 3 جائے گا 5 2 3 جائے گا اب یہاں پر 5 ہے یہ 3 ہے تو 5 to 3 اب یہ کیا کرے گا یہاں پر ہم مثال کے طور پر ایک پرائم آ جاتا ہے یہ پرائم ہے ٹھیک ہے اب اس پرائم کو رکھنے کے بعد کیا ہے یہ پرائم ہے سوری جی یہاں پر ایک پرائم رکھ جاتا ہے اب یہ شروع کر دیتا ہے یہ اسی طرح یہ اسی طرح جاری رہتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے اس طرح آنے سے جی کے ساتھ سی سی کے ساتھ جی اور ٹی کے ساتھ اے اے کے ساتھ تی جی کے ساتھ سی اور سی کے ساتھ جی ٹی کے ساتھ اے اور اے کے ساتھ تی اب یہاں پر بانڈ وہ سب کچھ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کنفرم اب یہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سٹریند کیا ہے ڈین اے پولیمریز جہاں سے نکلوٹائیٹ کو اٹھاتا ہے ادھر رکھتے ہیں نکلوٹائیٹ کو اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں تو یہ آپ کو کنٹینیو سٹریند لگ رہا ہے اور یہ کس کی طرف جا رہا ہے فورک کی طرف جا رہا ہے تو ایسے سٹریند جو کی کنٹینیوز بھی ہو اب یہ اس کے کیا ہے فائو پرائیم ہے اور یہ اس کے کیا ہے تری پرائیم ہے اب ایسے سٹرینڈ کے جس میں کنٹینیوٹی بھی ہو اور 5-2-3 بھی ہو اور 2-8 فوک بھی ہو تو ایسے سٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹرینڈ کیا ہے لیڈنگ سٹرینڈ کلیر ہو گیا لیڈنگ سٹرینڈ کا پتہ اب جی اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں چونکہ یہ تو 5-2-3 ہے یہاں پر تو 5 ہے نیچے اب یہاں پر ایک پرابلم ہے اب یہاں پر پرائمر اٹیج ہوگا یہاں پر یہاں پر ایک پرائمر اٹیج ہوگا یہاں پر ایک پرائمر اٹیج ہوگیا اب یہاں پر اس نے کیا کر لیا اب یہاں پر وہ کیا کرتا ہے سی کے ساتھ جی کو اٹیج کرتے ہیں ٹی کے ساتھ اے کو اٹیج کرتے ہیں ٹی کے ساتھ اے کے ساتھ ٹی کو اٹیج کرتے ہیں اور اس طرح ایک پریگمنٹ بن گیا اس پریگمنٹ کو ہم کہتے ہیں اوکا زاکا پریگمنٹ اوکا اوکا زی کا پریگمنٹ یا اوکا زاکا پریگمنٹ تو اس ایک پر اب یہ پرائمر پھر جمپ لگائے گا اگر یہ پروکریوٹ میں ہے تو یہ تقریباً دو سو نکلوٹائٹ کو چھوڑ کر آگے پھر اٹیج ہوگا اگر یہ یکریوٹک ارگنیزم ہے تو اس میں چونکہ نکلوٹائٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایک ہزار نکلوٹائٹ جمپ لگائے گا تو مثال کے طور پر یہاں پر کیا کرتا ہے یہ پرائمر آپ کو نظر آرہا ہے یہ جی یہاں پر آباٹیج ہو گیا اس نے جمپ لگا دیا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھئی یہ پرائمر اب جمپ لگائے گا اب یہ کیا ہے یہ اس طرح ایک اور پریگمنٹ اوکا زاکا پریگمنٹ کو بنا لیتے ہیں سی کے ساتھ جی اے کے ساتھ ٹی ٹی کے ساتھ اے اس طرح یہ بن جاتے ہیں یہ اوکا زاکا پریگمنٹ ایسے سٹرینڈ جس میں ڈی کنٹینیوٹی بھی ہو اب یہ تری ہے اب یہ فائو ہے میں آپ کو پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ فائو ٹو تری بنائے گا اب یہ اسی طرح فائو ٹو تری بنا رہا ہے اب یہ جی اس میں یہ پریگمنٹ کی شکل میں بن رہا ہے یہ بھی ڈاٹر دی نے بن گیا یہ بھی ڈاٹر دی لیکن اس میں جو سٹرینڈ ہے وہ کنٹینیوز ہے اور ٹورڈ فوک ہے تو اس کو لیڈنگ سٹرینڈ اور اس میں جو سٹرینڈ ہے وہ ڈس کنٹینیوز بھی ہے یعنی پریگمنٹ کی شکل میں ہے اور آوے فرم فوک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے لاغنگ سٹرینڈ کلیر اب یہ جی اس کا یہ ہمارے ساتھ دو ڈاٹر دی نے بن گئے تو اس طرح کے بننے کو ہم کیا کہتے ہیں پولیمرائزیشن یا ایکسٹینشن یہ ہو گیا اب تیسرا فیز ہمارے ساتھ کیا ہے ٹرمینیشن فیز اب جی اسی سٹرکچر کو اگر آپ کے ساتھ مخفوظ ہو تو آپ نے اس کو مٹانا نہیں ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اب جی یہاں پر ایک پرابلم ہے ٹرمینیشن فیز آپ کو میں ایک بات کلیر کٹ بتاؤں کہ ٹرمینیشن میں دو کام ہوں گے ایک پرائمر کو نوکلیٹائید کی سیری آپ ریپلیسمنٹ کریں گے ریپلیسمنٹ کرے گا اور اس کی علاوہ دوسری بات کہ ایک پریگمنٹ کو دوسری پریگمنٹ کے ساتھ آپ اٹیج کریں گے اس کی لئے بھی آپ کو ایک انزائم کی ضرورت ہوگی آپ کے ساتھ جو انزائم ہے وہ کون سا رہ گیا ڈینی لائکیز ایک بات جو رہ گئی ہے ڈینی پولیمریس تری اب جب یہ اٹیج میں نوکلوٹائید کی ہو گئی ہے تو یہ ڈینی پولیمریس تری کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ اب دیکھے گا کہ جی کے ساتھ سی اٹیج ہے کہ اے اٹیج اگر غلطی سے اے اٹیج ہو گیا یعنی پروپ ریڈنگ کی ذمہ داری بھی کس کی ہے ڈینی پولیمریس تری تو اس کو تقریباً اپٹر ایوری ون تاؤزن ایک غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بھی کریکٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے نا تو جی اب کیا ہے جو ٹرمنیشن فیز میں کیا ہوگا اب جی سب سے پہلے پرائمر کو خٹانا ہے تو ہمارے پاس ڈینی پولیمریس فرسٹ آ کر اس پرائمر کو یہاں سے ریپلیس کر لے گا ٹھیک ہے نا سمپلی ریپلیس کرے گا اب جی یہ ریپلیس کرنے کے بعد سب سے پہلے اس یہ مثال کے طور پر ایک پرابرم ہے یہ بھی ایک پرائمر ہے وہ بھی ریپلیس ہو گیا اب جی یہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ سٹرین یہ لینگنگ سٹرین بڑھ گیا ہے اٹیج نہیں جائن نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اب جی اس کی لئے ہمارے ساتھ دوسرا انزائم ہوگا ڈینی پولیمریس فرسٹ نے پرائمر کو یہاں سے بھی ہٹا لیا ٹھیک ہے نا وہاں سے بھی ہٹا لیا اب جو باقی رہ گیا ہے کیا ہے اب یہ جو پرگمنٹ ہے یہ تو اٹیج نہیں ہے اب ڈینی لائکیس اس پرگمنٹ کو ایک دوسری کے ذریعے ایک بانڈ کے ذریعے اٹیج کرے گا پاسپیڈ بانڈ کے ذریعے جس کو ہم کہتے ہیں فاسپو ڈائی اسٹر بانڈ ٹھیک ہے نا اب پاسپو ڈائی اسٹر کے ذریعے یہ دونوں کیا ہو جائیں گے لینک ہو جائیں گے جائنڈ ہو جائیں گے ڈینی لائکیس کا یہ کام ہے اب دونوں سٹرینڈ پہلے ڈسکنٹینیوٹی لاغنگ می تھی اب وہ ڈسکنٹینیوٹی بھی ختم ہو گئی اب یہ ڈاٹر ڈینی مالیکیول بھی بن گیا ہے یہ بھی ڈاٹر ڈینی مالیکیول بن گیا ہے تو اس طرح کے ایک پیرنٹل ڈینی سے جب اس طرح کے دو دو ڈاٹر ڈینی مالیکیول بنتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈی ای نی ریپلیکیشن بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیس انزائم اور پھر یہ فیزز آپ کی ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو تو لازمی طور پر کمنٹس کریں وہی بات آپ یاد رکھیں کہ ڈی ای نی ریپلیکیشن اکر ان اس فیز یہ اپنے کمنٹس میں لازمی طور پر لکھنے ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے خدا حافظ thank you very much